اسلام علیکم بہنوں اور بھائیوں میں ہوں آمرا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ویڈ آمرا سب کانٹیننٹ کا معروف ترین کھیل کرکٹ جو کہ بارہ کھلاریوں پہ مشتمل دو ٹیموں کے درمیان بیٹ اور بال کے ساتھ کھیلا جاتا ہے دنیا کی ترقی اور تیز رفتاری کے ساتھ کرکٹ کی گیم میں بھی جدت آئی یہ کھیل ہفتوں سے دنوں اور اب صرف چند گھنٹوں تک آ پہنچا ہے جس کے باعث کرکٹ کو مختلف فارمیٹس میں تقسیم کر دیا گیا جس میں ٹیسٹ اور ونڈے کے علاوہ آج کل ٹی ٹوئنٹی بہت مشہور ہے جبکہ دس اوورز کی کرکٹ بھی انٹریڈیوز کروائی جا چکی ہے ٹیسٹ کرکٹ پانچ دن کے کھیل پر مشتمل ہوتی ہے جبکہ ونڈے کرکٹ اپنے نام کے مطابق دو ٹیموں کے درمیان ایک ہی دن میں کھیل کر فیصلہ حاصل کر لیا جاتا ہے جس میں دونوں ٹیمیں پچاس پچاس اوورز کھیلتی ہیں ونڈے میں ڈے نائٹ میچز بھی کھیلے جاتے ہیں جو کہ شام کو شروع ہو کر دیر رات تک جاری رہتے ہیں اسی طرح ٹی ٹوئنٹی میچ میں ہر ٹیم بیس بیس اوورز اور دس اوورز والے میچ میں دونوں ٹیمز دس دس اوورز ہی کھیلتی ہیں کرکٹ کے کھیل میں مردوں کے علاوہ خواتین کی بھی مختلف ممالک کی اپنی اپنی ٹیمز ہیں اور بلکل مردوں ہی کی طرح ان کے بھی انٹرنیشنل کرکٹ کے مقابلے ہر قسم کے فارمیٹ میں کروائے جاتے ہیں اب یہ گیم کھیلا کیسے جاتا ہے اس کی تفصیل تو آپ سب ہی جانتے ہیں یوں تو کرکٹ کی تاریخ کافی پرانی ہے یعنی تقریبا سولویں صدی میں کرکٹ کا کھیل انگلینڈ میں انمنٹ ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ گیم انگلینڈ میں بہت مقبول ہوئی کرکٹ کو نوابوں کا کھیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اپنے آغاز کے دونوں میں اس کھیل کو زیادہ تر کھیلنے والے راجہ مہراجہ اور اس کھیل کو دیکھ کر محضوظ ہونے والوں میں انہی راجہ مہراجہوں کی بیگمات اور باقی خاندان کے افراد ہوا کرتے تھے ابتدا میں کرکٹ کا کھیل کئی جنوں پر محیط ہوا کرتا اس میں بھی دو دن کے میچ کے بعد ایک دن مکمل آرام کے لیے مخصوص ہوتا اور اگر آپ غور کریں تو کرکٹ کی گیم انہی علاقوں میں زیادہ مقبول ہوئی جہاں انگریزوں کا تسلط رہا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تاج برطانیہ کے کلونیل پیریڈ میں جن علاقوں پہ انگریزوں کی حکومت تھی وہاں انگریزوں کی دیکھا دیکھی یہ گیم کھیلا جانے لگا اور یوں ان کابز انگریزوں کے ذریعے یہ گیم ان علاقوں تک پہنچی جن میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، آسٹریلیا اور ساؤتھ ایفریکہ شامل ہیں ان کے علاوہ جہاں یہ کھیل زیادہ مقبول ہے ان میں نیوزیلینڈ، زمبابوے، پیسٹنڈیز، سریلنکا اور بزاتے خود انگلینڈ شامل ہے ان ملکوں کے ساسات آج کل یہ گیم کینیڈا، ارجنٹائن، نیدرلینڈز، کینیا اور نیپال میں بھی مقبولیت حاصل کر رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نامی ایک ادارے کے تحت کرکٹ کھیلنے کے لیے بہت سے قوانین بنائے گئے اور اسی کاؤنسل کے تحت مختلف ممالک کے درمیان مختلف ایونٹس کروائے جاتے ہیں اس میں امپیریل کرکٹ کانفرنس کے نام سے شروع ہوئی پھر انیس سو پیچیک میں اس کا نام تبدیل کر کے انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس رکھ دیا گیا مگر انیس سو نواسی سے لے کر آج تک یہ ادارہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل یعنی آئی سی سی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کاؤنسل کے ایک سو چار ٹوٹل ممالک ہیں مگر ان میں سے صرف بارہ ممالک ہی ایسے ہیں جو کہ ٹیسٹ کنٹریز کا درجہ رکھتے ہیں جو کہ مستقل میمبرز کہلاتے ہیں جبکہ بقیہ بانوے ممالک ایسوسی ایٹ میمبرز کہلاتے ہیں آج کے دور میں کرکٹ تقریبا ہر ملک میں مقامی سطح پر کھیلی جاتی ہے مگر اس وقت انٹرنیشنل ٹیسٹ میچز کھیلنے والے وہی بارہ ممالک کی ٹیمیں ہیں جو کہ آئی سی سی کے مستقل میمبرز ہیں کرکٹ کے گیم میں ایک ٹیمیں بارہ کھلاڑی کھیلتے ہیں جن میں سب سے اہم رول کیپٹن کا ہوتا ہے جو کہ میچ کی تمام تر حکمت عملی شروع سے آخر تک تیار کرتا ہے ٹاوس جیتنے یا ہارنی کی صورت میں تمام اہم فیصلوں کی ذمہ داری کیپٹن پر ہوتی ہے مثلا پہلے بیٹنگ کرنی ہے یا بالنگ کس فیلڈر کو کس پوزیشن پر کھڑا کرنا ہے اور کس کھلاری کو کس نمبر پر بیٹنگ کروانی ہے کل ملا کر ٹیم کی جیت اور ہار کی تمام تر ذمہ داری کیپٹن کے کندھوں پر ہوتی ہے کیپٹن کے بعد اہم ترین پوزیشن وائس کیپٹن کی ہوتی ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال جس میں کیپٹن گیم کھیلنے سے معذور ہو جائے یہ ذمہ داری آٹومیٹیکلی وائس کیپٹن کو منتقل ہو جاتی ہے اسی لیے کپتان اپنے ہر فیصلے میں وائس کیپٹن کو شامل رکھتا ہے تاکہ کسی بھی بہرانی کیپٹن سے نپٹا جا سکے دو ٹیموں کے درمیان میچ کے آغاز سے قبل ٹوس کیا جاتا ہے تاکہ یہ تیگ کیا جا سکے کہ پہلی باری کونسی ٹیم کھیلے گی اس مقصد کے لیے کوئن کو استعمال کیا جاتا ہے کرکٹ میچز زیادہ تر دن کے وقت اوپن گراؤنڈز میں کھیلے جاتے ہیں مگر اب رات میں بھی کرکٹ میچز مناسب روشنی کی انتظام کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں ایک ٹیسٹ میچ کا فیصلہ عموماً تین سے پانچ دنوں میں ہو جاتا ہے اور ہر روز سات سے آٹھ گھنٹے میچ کھیلا جاتا ہے اگر پانچ دنوں میں یہ فیصلہ نہ ہو پائے کہ کونسی ٹیم جیت کی حق دار ہے تو وہ میچ ٹرو قرار دے دیا جاتا ہے روزانہ کھیل کے دوران کھیلاریوں کے لیے دوپہر کے کھانے کے علاوہ چائے کا وقفہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر پندرہ سے بیس اوورز کے بعد پانی کا بریک بھی ہوتا ہے جس میں کھیلاری پانی یا جوز پیکر تازہ دم ہو کر پھر سے کھیل کا آغاز کرتے ہیں دراصل اس فارمیٹ میں کسی بھی کھیلاری کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے حقیقی ٹیلنٹ کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جس کے باعث اسے ٹیسٹ کرکٹ کہا جاتا ہے جو کہ باقی فارمیٹس کی مقبولیت کے باوجود آج بھی کرکٹ کے اثر لورز بڑے شوق سے کھیلتے اور دیکھتے ہیں پہلے دوام ٹیسٹ میچز دن کی روشنے میں کھیلے جاتے تھے جبکہ آج کل بھی زیادہ تر ٹیسٹ میچز دن ہی کے وقت کھیلے جاتے ہیں مگر اب کہیں کہیں نائٹ ٹیسٹ یعنی کہ رات کے وقت ٹیسٹ میچز بھی شروع ہو چکے ہیں اور اس میچ کے دوران کھلاریوں کے لیے کلر فل یونی فارمز اور پنگ کلر کی بال استعمال کی جاتی ہے اسی طرح ونڈے میچز دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی کھیلے جاتے ہیں مکر شرط وہی ہے کہ گراؤنڈ میں مناسب روشنے کا انتظام ہو یہ میچز بھی کلر فل یونی فارمز اور وائٹ بال کی مدد سے کھیلے جاتے ہیں رات کے ان میچز میں شائقین کی دلچسپی قابل دید ہوتی ہے ونڈے میچز میں ٹاوس ہونے کے بعد باری باری دونوں ٹیمیں حصہ لیتی ہیں کرکٹ کے گیم میں باولرز کی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم سکور پر دوسری ٹیم کو آؤٹ کر لیا جائے جبکہ بیٹسمن زیادہ سے زیادہ رن بنانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کرکٹ کا آغاز سولویں صدی میں انگلین میں ہوا اور دنیا کی قدیم ترین کرکٹ کی قسم ٹیسٹ کرکٹ ہے مگر باقاعدہ اصول اور زافتوں کے ساتھ دنیا کا سب سے پہلا ٹیسٹ میچ انگلین اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان 15 مارچ 1877 کو آسٹریلیا کے شہر میل بورن میں کھیلا گیا جبکہ ایشز سیریز کا آغاز 1883 کی تین میچوں کی سیریز سے آسٹریلیا میں شروع ہوا انگلین نے یہ ٹرافی آسٹریلیا سے ایک کے مقابلے میں دو ٹیسٹ جیت کر حاصل کی ایشز دراصل پانچ انچ کی ایک گلدان نمار ٹرافی ہے جس میں کرکٹ کی بال یا وقتوں پر رکھی جانی والی بیلز کی راک ہے اس کی بھی ایک دلچسپ تاریخ ہے آسٹریلیا کی ٹیم نے جب 1882 میں انگلین کو اول کرکٹ گراؤنڈ میں سات وقتوں سے ہرایا تو لندن کے ایک نیوز پیپر دی سپورٹنگ ٹائمز نے انگلین کی ہار کی خبر کچھ ان الفاظ میں چھاپی کہ اب اس ہار کے جنازی کی راک کو آسٹریلیا لے جایا جائے گا مگر جب انگلین اپنا تیسرا ٹیسٹ 1883 میں آسٹریلیا سے سیڈنی میں جیت گیا تو میل بونڈ کی چند عورتوں نے انگلین کے کپتان کو ایک گلدان میں راک بھر کر پیش کر دی اس دن کے بعد سے آسٹریلیا اور انگلین کے درمیان ہونے والے تمام ٹیسٹ میچز کی سیریز کو ایشز سیریز کہا جانے لگا اور یہ سیریز ہر دو سال کے بعد مناکت کی جاتی ہے ٹیسٹ میچز کی طرح ونڈے میچز کا آغاز بھی سب سے پہلے انگلین میں ہوا 1963 میں پہلا اوڈی آئی میچ انگلین کی مقامی ٹیمز کے درمیان کھیلا گیا سات سال کے کامیاب تجربے کے بعد 1971 میں پہلی بار انٹرنیشنل اوڈی آئی میچز کا آغاز ہوا جو کہ عوام میں بے انتہا مقبول ہوئے ان مقابلوں کی زبردست پذیرائی کے بعد ونڈے کرکٹ کا پہلا ورلڈ کپ 1975 میں اس وقت ٹیسٹ کرکٹ کا سٹیٹس رکھنے والی تمام ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا اور یہ بھی بہت مقبول ثابت ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ہر چار سال کے بعد یہ مقابلے کروائے جاتے ہیں اوڈی آئی میں مزید بہتری اور جدت لانے کے لیے کرکٹ کھیلنے کے قوانین میں بہت سی تبدیلیاں بھی کی گئیں پاور پلے لیمٹیڈ اوورز کی کرکٹ میں پہلے پندرہ اوورز میں دائرے کے باہر دو فیلڈرز کھڑے کرنے کی شرق کو کہتے ہیں اس قسم کے کرکٹ سے ہر عمر اور جنڈر کے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ اور اوڈی آئی کی طرح ٹی ٹوئنٹی کا سہرہ بھی انگلینڈ کے سر ہے یہ دراصل ٹوٹل چالیس اوورز کا میچ ہوتا ہے جس میں دونوں ٹیموں کو بیس پیس اوورز کھیلنے ہوتے ہیں ایک طرف جہاں ٹیسٹ میچ پانچ دن کھیلا جاتا ہے وہی دوسری جانب ٹی ٹوئنٹی میچ چار سے ساڑھے چار گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا ہے یہ بھی رنگین کپڑوں اور رنگین بال کے ساتھ کھیلا جاتا ہے نو بال کی صورت میں بیٹسمن کو فری ہٹ ملتی ہے جبکہ رین آؤٹ کے سوا پلئر آؤٹ نہیں ہو سکتا پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ٹورنمنٹ 2003 میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جبکہ پہلا ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ 2007 کو جنوبی افریقہ میں ہوا یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹورنمنٹ کرکٹ کی مقبولیت میں کئی گناہ اضافے کا سبب بنا اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی کامیابی میں ایشیا کی دو سپر پاورز اور روایتی حریف پاکستان اور بھارت کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی کیونکہ پہلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے صرف چند ماہ پہلے ہوئے اوڈی آئی ورلڈ کپ کے پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو جانے والی یہ ٹیمیں پہلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سخت ترین مقابلوں کے بعد فائنل میں ٹکرائیں اب تک کہ کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخ میں یہ پہلا فائنل مقابلہ تھا کہ جس میں یہ روایتی حریف ٹیمیں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئیں ہوں اور حضب توقع شائقین کو بہترین سخت اور دلچسپ میچ دیکھنے کو ملا پہلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بلاخر انڈیا نے جیتا جبکہ انگلنڈ میں ہونے والے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان نے سری لنکا کو ہرا کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل حاصل کر لیا یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے مقابلے ہر دو سال کے بعد مناقض ہوتے ہیں موجودہ پاکستان کے علاقوں میں کرکٹ پاکستان کی آزادی سے قبل بھی کھیلی جاتی تھی جن میں سب سے پہلا میچ 22 نومبر 1935 میں کراچی میں کھیلا گیا جو کہ صوبہ سندھ اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان ہوا یہ میچ پر تانوی راج کے زیرے انتظام مناقض ہوا اور تقریباً پانچ ہزار افراد نے اسے دیکھا کرکٹ آج بھی پاکستان کا مقبول ترین کھیل ہے آزادی سے قبل پاکستان میں کرکٹ انڈیا کی کرکٹ کا حصہ تھی مگر آزادی کے بعد پہلی مئی 1949 میں باقاعدہ طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامیہ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی تمام ذمہ داری ٹرانسفر کر دی گئی اس وقت اس انتظامیہ کا نام بورڈ آف کرکٹ کنٹرول فار پاکستان تھا مگر پھر 1945 میں اسے تبدیل کر کے پاکستان کرکٹ بورڈ رکھ دیا گیا 28 جولائے 1952 میں پاکستان آئی سی سی کا مستقل میمبر بنا اور پاکستان نے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ اکتوبر 1952 میں انڈیا کے خلاف کھیلا تب سے لے کر آج تک پاکستان نے بہترین ورڈ کلاس پلیئرز پروڈیوس کیے ہیں چاہے بولرز ہوں یا بیٹسمن ایک لمبی فہرست ہے ویڈیو کا وقت ختم ہو جائے گا پر یہ لسٹ چلتی رہے گی جلدی سے چند نام گنوا دوں فضل محمود عبدالحفیظ کاردار محمد حنیف عمران خان زہیر عباس جعوید میادار محسن حسن خان عبدالقادر وسیم اکرم وکار یونس انزمام الحق شوئے بختر شاہد آفریدی یونس خان رمیز راجہ اور سعید اجمل اگر آپ کی کسی فیورٹ پلیئر کا نام لسٹ سے چھوٹ گیا ہو تو ناراض نہ ہوئے گا کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ یہ لسٹ بہت طویل ہے اور اس ایک چھوٹی سی ویڈیو میں اسے سمونہ ممکن نہیں ہمارے کرکٹ ہیروز کے جو نام آپ کے ذہن میں ہوں وہ نیچے دیئے گئے کامنٹ باکس میں تحریر کریں اور اس ویڈیو کے ذریعے اگر کوئی نئی انفرمیشن آپ کو ملی ہو تو وہ بھی ضرور بتائیں اللہ حافظ